فرزدک ایک شاعر گزرا ہے فرزدک شاعر آزاد ہی ہوتے ہیں عام طور پر لیکن اس زمانے کا آزاد سے آزاد آزمینی آج کے بڑے سے بڑے غوث کتب سے بھی اونچا درجہ رکھتا تھا حجاج ابن یوسف اس امت کا صفاق گنا جاتا ہے اس کی زندگی میں کبھی تحید قضا نہیں ہوئی اور ہفتے میں قرآن اس کا ختم ہوتا تھا رو ہفتے میں قرآن ختم کرتا تھا تین دن میں چار دن میں پانچ دن میں قرآن ختم کرتا تھا کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا مرتے دم تک اور یقین ایسا کامل تھا کہ ایک دفعہ اس کی بیوی پر کچھ اثرات ہوئے اس نے کسی عامل کو بلوایا انہیں کوئی دم کر کے ایک لوہے کا گیند سا رکھ دیا کہ اسے دفن کر لو انہوں نے کہا یہ کیا چیز ہے انہوں نے کہا تم اپنے حبشی بلاؤ دو حبشی غلام بلائے اس میں لکڑی ڈال کہ اس کو اٹھاؤ وہ دو غلام زور لگا رہے ہیں اٹھا رہے ہیں اٹھا رہے ہیں وہ چھوٹا سا گیند نہیں اٹھا پھر دو اور لگائے چار ہو گئے پھر دو اور لگائے چھے دو اور لگائے آٹھ دو اور لگائے دس بارہ غلام چھے اس طرف چھے اس طرف چھوٹے سے گیند کو اٹھا رہے ہیں وہ اٹھتا ہی نہیں انہوں نے کہا دیکھیں اس کی طاقت یہ ہے انہوں نے کہا پیچھے اٹھ جاؤ اپنے چھڑی اٹھائی اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْحَرْشِ یہ آیت پڑھ کر جو چھڑی ڈالی اور یوں کیا گیند ہوا میں اُڑتا ہو گیا انہوں نے کہا بھاو یا میں تمہارے عملوں کا محتاج نہیں ہوں میں نہیں چاہتا کہ لوگ کہیں کہ حجاج اپنے کام عاملوں سے نکلوایا کرتا تھا یقین کی طاقت نے اس کے سحر کو توڑ دیا تو فرزدک ایک شاعر گزرا ہے بیوی کے جنازے میں شریک ہے حسن بصری بھی آئے ہوئے ہیں حید حسن بصری نے کہا فرزدک لوگ کیا کہہ رہے ہیں فرزدک کہنے لگا کہ لوگ آج ہیوں کہہ رہے ہیں کہ اس جنازے میں ہمارے شہر کا سب سے بترین انسان آیا ہوا ہے اور میری طرف اشارہ کر رہے ہیں اور لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ اس جنازے میں ہمارے شہر کا سب سے بہترین انسان آیا ہوا ہے اور آپ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں حضرت حسن بصری نے کہا مہ کیا عادت علیہ آدل یون پھر آج کے دن کا تھو نے کیا سامان تیار کر کے رکھا ہے میں نے کہا حسن بصری میرے پاس کچھ بھی نہیں اتنا ہے کہ میں اسلام میں بڑا ہو گیا اور میرے پاس کچھ نہیں میرے پاس اسلام کا بہتا ہے اور میرے پاس کچھ نہیں جب انتقال ہوا تو اللہ پاک نے ایک آدمی خواب میں ملا ایک آدمی کو تو اس دے پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا سلوک ہوا کہنے کا اللہ پاک نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور ارشاد فرمایا اے فرزدہ تُنہیں حسن سے کیا بات کہی یاد ہے تجھے میں نے کہا یا اللہ یاد ہے کہا دو رہو میرے سامنے دو رہو تو کہنے لگے میں نے کہا کہ میرے پاس اللہ کے سامنے کچھ نہیں سوا ہے میں اس کے اسلام میں بڑا ہوا کب باتکسی پہ میں نے تجھے معاف کر دی میرے بھائیو اس امت پر تو اللہ ایسا مہربان تھا لیکن ہم کیسے بے وفا نکلے کیسے بے وفا نکلے کہ ہمیں دکان نے اللہ سے توڑ دیا اور مٹی کی عورت نے اللہ سے توڑ دیا